ہیلو دوستو ہندی لکپ میں آپ سب ہی خسواگتے دوستو آج ہم جانیں گے کہ تریفلا چون پر سیون سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں تریفلا چون کب نہیں کھانا چاہیے اور کسے نہیں کھانا چاہیے دوستو تریفلا چون سے نقصان تھب ہوتا ہے جب اس کو ادھک مطرہ میں سیون کیا جاتا ہے یا آپ کو کسی پرکار کا کوئی روک ہوتا ہے یا آپ کی دوا چل رہی ہوتی ہے یا آپ کو پیٹ سے جڑا کوئی روک ہوتا ہے کچھ لوگوں میں تریفلا چون کے گھٹکوں سے ایلرجی ہوتی ہے جس سے تریفلا چون کا سیون کرنے سے ان کو سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو تریفلا چون میں بلڈ شگر کو کم کرنے والے گن پائے جاتے ہیں اس لیے یدی آپ کی ڈائیبیٹیز کے لیے دوا چل رہی ہے تو آپ کو تریفلا چون کا سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دوا کے ساتھ تریفلا چون کا سیون کرنے سے بلڈ شگر لیول بہت ادھک گر سکتا ہے اس لیے یدی آپ کو ڈائیبیٹیز ہے تو بینہ اپنے ڈاکٹر کی سلا کے تریفلا کا سیون نہ کریں کچھ لوگوں میں تریفلا چون کا سیون کرنے سے ڈیپریشن موڈ خراب ہونا بار بار شریر میں تھکاوٹ یا کمزوری یا ہیند نہ آنے جیسی پریشانی ہو سکتی ہے تو یدی آپ کو تریفلا کے لینے کے بعد ایسے لکشن دکھائی دے تو آپ کو تریفلا کا سیون روک دینا چاہیے یدی آپ پریگننٹ محلہ ہیں تو آپ کو تریفلا کے سیون سے پرہیج کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے انے والے بچے میں ڈیفیکٹ آ سکتے ہیں یا پھر مزگریج یعنی گرپات کی سمسیاں آ سکتی ہے تریفلا چون کے سیون سے آپ کے شریر میں کولیسٹرول کا لیول بگڑ سکتا ہے اور یدی آپ کو دل سے سمبندیت کوئی روگ ہے تو یہ ہے آپ کے لیے نقصان دائق ثابت ہو سکتا ہے دوستو کچھ لوگوں کو تریفلا سے الرجی ہوتی ہے یا پھر ادھک ڈوز کا سیون جب کر لیا جائے تو اس کے قارن پیٹ میں خوشکی پیٹ درد آپ کے شریر کی بڑی آنٹ کو نقصان ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے اس کے علاوہ یدی آپ کو پیٹ میں درد یا پیٹ آپ کا خراب ہو جائے تریفلا کے بعد تو آپ کو سیون سے پرہیج کرنا چاہیے کچھ لوگوں میں تریفلا لینے کے بعد ڈائڈیا یعنی لوس موشن کی سمسیاں آ جاتی ہے تو یدی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو تریفلا کے سیون سے پرہیج کرنا چاہیے اس کے علاوہ یدی آپ کسی روک کے لیے دوا لے رہے ہیں تو بینہ اپنے ڈاکٹر کی صلاح کے تریفلا کا سیون نہیں کرنا چاہیے کل ملا کر آپ کو تریفلا کا سیون اپنے وید یا ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی کرنا چاہیے کچھ لوگوں میں تریفلا چون لینے کے بعد پیٹ میں تیز مروڑ اور گیس کی سمسیاں آتی ہے ایسے لوگوں کو تریفلا چون کے سیون سے پرہیج کرنا چاہیے تو دوستو یہ تھی تریفلا چون کے نقصان کے بارے میں جانکاری ادھک جانکاری کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر یا وید کی ساہتہ لے سکتے ہیں کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں